بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل حانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے زنگی میں جب آپ اپنا سفر شروع کرتے ہیں ترقی کا سفر کرتے ہیں اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو راستے میں آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے آپ کے راستے میں بہت ساری ایسی مشکلات آتی ہیں کہ اگر اس وقت آپ پیچھے مر کر دیکھیں آپ کو پیچھے کوئی تھپکی دینے والے نہ ہو اگر آپ کو اپریسیت کرنے والا نہ ہو آپ کی تعریف کرنے والا نہ ہو تو وہ پوری منزل وہ پورا سفر جو ہے ختم ہو جاتا ہے آپ تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور دوبارہ اپنے سٹارٹ کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں سے آپ کو ایک بار پھر سٹارٹ اپ کرنا پڑتا ہے لیکن اگر اس کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس اس چیز کی اویلیبیلٹی ہو کہ آپ کے کندے کی اوپر کوئی شخص تھپتی دینے والا ہو آپ کو اپریسییٹ کرنے والا ہو آپ کی تعریف کرنے والا ہو تو یہ آپ کے لیے ایک فیول کا کام کرتا ہے یہ چیز آپ کو بوست کرتی ہے اور آپ ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک نئی امنگ کے ساتھ ایک نئے جنون کے ساتھ اور اپنی پوری انرجی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور یقین کیجئے یہ ایک ایسی زبردست چیز ہے کسی کی تعریف کرنا یاد رکھئے گا زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کوئی ایسا دن کے آپ شدید تکاوت کا شکار ہوں اور کوئی شخص آپ کی تعریف کر دے تو یقین کیجئے آپ کے ذہن کے اوپر اس کا بڑا مصبت اثر ہوتا ہے اس لیے میں امید کرتا ہوں ناظرین آپ جہاں بھی جائیں لوگوں کی تعریف کیجئے حق بات یہ ہے کہ جب آپ کو کسی کا کوئی کام یا فیل اچھا لگے تو اسے اپریشیٹ کیجئے اس کی تعریف کیجئے اس سے اس کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور وہ مزید جو ہے اپنا کام جو ہے آنے والے جنوں میں مزید لگن کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو تعریف کا کنسپٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے ہم لوگوں کی تعریف نہیں کرتے ہیں لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ایسے کام جو ہیں وہ ادورے رہ جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جو اس ایک خامی کی وجہ سے لوگوں کو اپریشیٹ نہ کرنے کی وجہ سے اپنی فیلڈ کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے کام کو خیر آباد کا دیتے ہیں آپ یہ اپنی عادت اپنا لیجئے یقین کیجئے آپ کو بہت ساری ایسی نئی چیزیں سیکھنے کو ملی گی اور آپ جو ہے ایک نمنزل کا تائین کرنے میں بڑی آسانی ملے گی اور آپ دن بہ دن ترقی کریں گے آگے بڑھتے جائیں گے موسیقی